اب آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ میرا پورا فوکس موسیقی پہ کیوں نہیں ہو پا ہے مجھے تو بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہو گیا کہ آپ سب لوگ ہی آؤٹ آف فوکس ہوئے ہیں پر میرا آتے تو زیادہ فوکس باپا جی لے جان دے نہیں ایک ان کا پیچھا نہیں یہ لوگ چھوڑتے دوسرا خود باپا جی ایسی ایسی گری ہوئی حرکت کرتے ہیں اس عمر میں بندے کے دانت گرتے ہیں بال گرتے ہیں بلے ٹلیٹس گرتے ہیں زیادہ سے زیادہ بندہ خود گسل ہانے میں گر جاتے ہیں ان کی تو حرکتیں گر گئی ہیں بابا جی نے اب کیا ایسی حرکت کر دی بیٹا میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کلائے لانا کوئی بری حرکت ہے آہا ہا 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 و کلائے لگوں کی ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ججماعن ہوتے ہیں ججماعن یہ ججماعن کیا ہے جو باؤ جی ہمارے آٹ کی صحیح ججمنٹ کر لینا اسے ججمان کہتے ہیں ججمنٹ اور صندوق خان صاحب جڑا تاڑے باس نے کوئی کوڑے لیا ہے کوئی بالن لیا ہے کوئی کلوں کی اولا ہے چادرہ میں نا ججمان لیا گیتے ہیں پتے چود بولتا ہے چادرہ سیکھ پتھان کو کستہ دلیں پری صاحب جب وہ پتھان کست لینے آتا ہے تو ان کو اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بزرگ تو یہ گھر چھوڑ گئے ہیں اور پیا کست نہیں دینی اردو بولنی شروع کر دیتے ہیں بیٹے تین اردو کی اینڈی کی ضرورت ہے اے اردو باؤ جی سبزیاں لینو پانچ دا سر پیے کاٹ دا وہ نا تو وہ بابیر گا ٹماٹر پاہ دن دا باز آ جاؤں ایک تو نہیں ہے ویسے میں حیران ہو رہا ہوں یہ چادرہ کستوں پر مل جاتی ہیں اوہ باؤ جی تسی چادرہ دی گالہ کار دے ہوئے ہیں تو یہ اتنا کلو دال کستاں تے لیا ہوں دے نہیں بیٹے اگر آپ لوگوں نے ہمارا معاشی پوسٹ مارٹم ہی کرنا ہے تو میں پھر بابا لے کے واپس چلا جاؤں باؤ صاحب چھوڑے ان کی باتوں کو آپ کچھ بتا رہے تھے اور جناب بات یہ سنا رہا تھا کہ ہمارے علاقے میں کانٹوٹا سا رہتا ہے بدماش آدمی اسی مسکین شریف لوگ وہ کہیں بابا جی کو ملا ہے کہاں جی ظاہر ہے دودھ دائی والی دکان پہ تو ملا نہیں ہونا چونکہ بابا جی دا اے ہو جی تھاں دے کدھی پھیرہ ہی نہیں پھیا بابا جی میں دی لیا کے سیرنوں تے باہر تپے بیٹھے سن اچھا وہ درو لنگیا ہے پہلے تھی انہیں سمجھیا کہ باب ان کو آگلا آگیا ہے بابا ہونے بوجھ گیا ہے مگر بابا جی تھوڑا جاہی لینے تھی انہیں پھر گالبات کی تھی ہے پتر وہ میرا فین تھا میرا فین یہ چیپ رہے تو میں بتاتے ہوئے اگر آپ نے اسی طرح کی چیپ ارکتیں کرنی ہے تو پھر میں نہ بات کروں دی ستا جی بتائیں بات کرو حضور وہ کدھرے نجی وہ دی شوقیہ بنا رہے ہے سیریل ڈراما کوئی اچھا تیلیویزن کا اچھا اچھا انہیں کیا جی میں اس کا وہ بنانا چاہتا ہوں سانگ او ایس ٹی ہاں جی ہاں جی وہی وہی تو اس نے کہا کہ میں راحت فتح علی خان صاحب سے گوانا چاہتا ہوں ان کا کو رابطہ اگر مل جائے تو آپ کی مہربانی ہے انہوں نے سرکار کہیں دینے کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں وہ تو اپنا بچہ ہے بچہ ہے اپنا یعنی اپنے بچے جڑے نے وہ بزرگ نہیں مان دے ریاش پزیر میرے حل ہوئے انہیں راحت فتح علی خان نے کہہ رہنے کہ اپنا بچہ ہے پھر کیا ہوا او جی انہیں کہا کہ ملا دیو انہوں نے کہا کہ خرچہ پانی چاہیے اس کے لیے کیونکہ ان کو ڈھونڈنا کوئی آسان کام تو نہیں انہیں فوری طورتے اڈوانس آتے تے رکھ دیتا ہے انہیں دو ہفتے ہو گئے ہیں وہ آ کے پوچھتا ہے کہ خان صاحب راحت صاحب سے رابطہ ہوا یا نہیں کدھی انہوں کوئی بانہ لان دینے کہ حضور وہ بارشو کرنے گیا ہوا ہے کدھی کہہ دینے کہ بات ہوئی تھی رات کو مگر سنگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے اس لیے خر خر زیادہ تھی پھر خان صاحب نے کہہ دیا کہ خان جی اب آپ نے پھون کو گھرارے کرائیں پھر بعد میں بات کریں گے پھر کبھی کہہ دیتے ہیں جی وہ ہماری طرف ہی آ رہا تھا دھونڈ بہت تھی پھر انہوں نے گاڑی واپس مول لی کہہ دو تو انہوں نے گاڑی واپس مول لی پھر تو میں چھوٹھا نہیں گا تو انہوں نے پھئی میں نہیں پھئی یعنی بابا جی کی وجہ سے آپ لوگ ایک نئی مصیبت میں پڑ گئے ہیں مصیبت ہی ہو تو شروع ہوئی ہے جدہ انہوں نے کہہ دینے جی وہ آ گئے تھے ماشاءاللہ ان کی گاڑی بہت بڑی ہے وہ ہماری گلی میں گس نہیں سکی وہ واپس چلے گئے گلی تینہ دی ایڈی تانگے بہو جی ہوتے چو منجی باہر نہیں آن دی اللہ معاف کرے جی کوئی مر جاوے تے مرگے نو گاڑر طرح چوکے باہر لے آن دے گلی تو ان کی اتنی تانگ ہے باہو جی کہ سوئی گیس آڑا پیپ نہیں پا رہے سوئی گیس دا وہ کہندے پیلے میں تھا پانی گڑا پیپ ننگے آئے شوگیا تو بھی اسے گلی جرہی نے تو کڑا ایمن فیلڈ یچ فلیڈ لے ری صاحب سچ کہہ رہے ہیں واقعی گلی بہت تانگ ہے اگر کسی گھر کی دیوار گر بھی جائے تو وہ گرتی نہیں سامنے والی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتی تانگ نے جننا اسی طاڑے کو تانگیں اسی بھی طاڑے کو تانگیں تو دے سی ساڑے باس نگے تو دے سی کے ہوئے آگیا ٹی تیرے لیے دے سی کی ہوئے یہ تُو پولسی ٹریننگ کر رہے ہیں جنگتہ جواب کہ میں دین دیو تسی تے ایڈوانس وافی نہیں دین دے سیہاپا تو سامنہوں پایا ہے ہو سب ٹینسن کس بات کی ہے واپس کر دے اس کا ایڈوانس کتنا ایڈوانس ہے اوہ جی اڈوانس میں جان کے نشی دسیا میں آنا راحت خان صاحب پتہ لگیا تھے انہا نے باب بہنوں بھڑ کے کٹھنا ہے اوہ جنا زادہ اڈوانس پکڑ لیا اوہ اور کی جناب ٹائی ازار رپیاں لے لیا نے خور اوہ کہ یہ سات کلو لکڑا دے کے کہ آؤ اوہ اوہ تیان داسی کہ میری لنوں سے کو کوئی گال لیا ہی ہزارہ آپ نے اڈوانس پکڑ لیا ہے اوہ اور کی ریمو檄و سے فائیس ہوتا ہے تو نہیں ہ円 نہیں خند اوہ شارجی بھائیس ہوتا ٹائیس ہیں کی انہوں نے فانکشن توجبا جائوب اوہ 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 ہے ہاں خان اوہ ایسی فضول باتیں نہ کریں خان صاحب واپس کریں اس کا ڈھائیہ ہزارہ اور جان چھڑائیں кино پوٹرے ہوئی perfectly رغress baس صاحبamientos Eh خان صاحب ایک Helen چاہرے ڈھائیہ ہزار میں سک nou وہ کیسے تو سی اس بدوازنوں کو کہ بابا جی اللہ نے پیارے ہوئے بیسے استاد جی آئیڈیا پورا نہیں ہے کیونکہ بابا جی کی رپورٹیں بھی ٹھیک نہیں آئی یار کیسے نامانشت بچے ہو تم مرون پنجیسوں پچھے میں اپنا پندرہ سو دا بابا مار لما تیریان خیر آن بچے آن بچے آن بابا جی میں باقی ہزار رپیاں کتھو پورا کردہ بھیر ہمیں کھو کر جڑ رم پم 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 ہمیں کھو کر بہت پچھتاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے پری دنیا کو تنہا پاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے اے صدقے جامات اسی کیا ہونیتا نو اللہ ساٹھے سیرتے سلامت رکھے دیو جی پنجیس ہو یا قاسب میں کہاں سے دوں مصر جیب چو دینے اور مو چو کٹ کے دینے بیٹا جی یہ ڈائی ہزار آپ نہیں دینا ہے کیونکہ ہم سٹوری سناتے ہی اسے ہیں جس نے دینے ہوتے میں ایک بریک لے لوں پھر آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں